دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اجان کے بارے میں اجان کے وقت بات کرنا اجان کا عدب نہ کرنا اجان کے وقت تیوی دیکھنا گانے سننا اجان کے وقت اجان پر گور نہ کرنا یہ سب کتنی بڑے گناہ ہیں اور ہمیں اجان کے وقت کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے یعنی کہ اجان کے وقت ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو جو سخت بھی یہ گلتیا کرتا ہے تو وہ جان لے کی ان کا حسر کیسا ہونے والا ہے اجان کے وقت باتوں میں کھویا رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے انجان اور انپڑ لوگ ہی نہیں بلکہ آج کل علم والے لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے وہ لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اجان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتوں میں مسگول رہتے ہیں اجان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گانے سن رہی ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہوتے ہیں اور دوستو کئی لوگ تو اجان ہوتے ہی ٹی وی کی ویلیوم کم کر دیتے ہیں مگر ان کی نظر ٹی وی پر ہی رہتی ہے اور ان کا من کرتا ہے یعنی کہ ان کے من میں یہ رہتا ہے کہ اجان جلدی سے پوری ہو جائی جبکہ دوستو حدیث شریف میں ہے کہ ایزان کے وقت باتے کرنے والے سخص کا بورا خاتمہ ہونے والا ہے یعنی کہ اس کی موت بہت بوری ہونے والی ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہونے والا ہے اب دوستو آپ خود سوچئے کہ کیا یہ ایزان کا احترام ہے دوستو آپ خود جرا اپنے دل سے سوال کر کے پوچھئے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے ایزان کا جواب دیا کرو تاکہ موت کے وقت کلمہ ای طیبہ نصیب ہو اور دوستو ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ایزان کے وقت باتے تو باتے بلکہ سلام کرنا یا پھر سلام کا جواب دینا بھی منع ہے یہاں تک کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہی ہو تو جتنے دیر ایزان ہو رہی ہو اتنے دیر خاموس ہو جاؤ تو اب دوستو آپ اندازہ راگا سکتے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے جب ہمیں ایزان کے وقت قرآن شریف بھی نہیں پڑنے کا حکم ہے تو جرہ آپ سوچئے کہ ایزان کے وقت باتچیت کرنے والوں کا کیا حصر ہونے والا ہے ایزان کا عدب نہ کرنا یہ اللہ کو نراج کرنا جیسا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو ایزان سنائی دے تو بلکل خاموس ہو جاؤ ہر ایک کلمات کو من ہی من میں دورائیں اور اگر آپ کو کہیں راستے میں ایزان سنائی دے تو آپ وہیں پرٹھے جائیں جتنے دیر ایزان ہو اتنے دیر آپ وہیں پر روکے رہیں ایزان پر گور کیجئے اور ہر ایک کلمات کو دورائیے ایزان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے اور دوستو ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ ایزان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے تو دوستو ہمیشہ ایزان کا عدب کریں اور بھول کر بھی جو گلٹیا آپ کو بتائی گئی ہیں ان گلٹیوں کو نہ کریں دوستو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث صریف کو پڑھ کر یا سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے دوستو اگر آپ کو اللہ نے توفق دی ہے تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لئے صدقائی زاریہ ہوگا انسیاللہ اگر اللہ کا خوک دل میں ہے تو آپ اس ویڈیو کو سیر کرنا ورنہ اگنور کر دینا آپ کی مرجی دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکڑیا